اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حمد تعریف کو کہا جاتا ہے لیکن اردو میں ایسی نظم کو حمد کا نام دیا گیا جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے لہذا اس حمد میں بھی اللہ کی صفات کو بیان کیا گیا ہے شاعر کہتے ہیں کہ دل وہ نظر میں تجلی اتار دیتا ہے تیرا ہی ذکر سکون و قرار دیتا ہے یعنی دل وہ نظر میں دیکھئے دل وہ نظر میں تجلی اتار دینا تجلی اللہ تعالیٰ کا جلوہ دل وہ نظر میں تجلی اتار دیتا ہے یہ پہلی لائن ہے پہلی لائن سے وہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے لیکن جب دوسری لائن ہم پڑھیں گے کہ تیرا ہی ذکر سکون و قرار دیتا ہے تو اس سے ہمیں پہلی لائن کا مطلب سمجھ میں آرہا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی حمدثنہ بیان کرتے ہیں جب ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے سکن و قرار تو ملتا ہے ساتھ اس کی تجلی آ جاتی ہے اب اللہ تعالیٰ کی تجلی دل و نظر میں کس طرح آتی ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی حمدثنہ بیان کرتا ہے اس سے ہمیں ہمارے زمیر کو تقویت ملتی ہے ہمارا دل ہر بات میں جو ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے اسی شاعر نے کہا کہ پھول ہے پتی ہے زمین آسمان ہے چاند ستارے ہیں کون کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا ذرا اس پر غور کریں تو ہمیں اللہ اس میں نظر آ جائے گا یعنی اللہ کی تجلی نظر آ رہی ہے اللہ بھلے ہی نظر نہ آئے لیکن وہ انڈائریکٹلی اپنا دیدار کرا رہا ہے یہ چیزوں سے ہم اپنے چہرے پر غور کریں کہ اللہ نے دو آنکھیں کس طرح برائی ہیں برابر مناسب مقام پر اس کو رکھا ناک مناسب مقام پر رکھا اس میں دو سراخ دی ایک سراخ نہیں دیا خوڑ برابر مقام پر ہے دوان اپنی مقام پر ہیں کان اپنے مقام پر ہیں تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے ہم اپنے صرف چہرے پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی تجلی اس کی جلوہ نمائی اس کی کاریگری نظر آ جائے گی لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنی تجلی اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے ذکر سے لبریز ہو جاتا ہے اور ہر بات کرتا ہے اور نظر میں اس طرح کہ جب وہ دیکھتا ہے تو دنیے کی ساری چیزوں کو جب اس پر غور کرتا ہے تو اس میں اللہ کی جلوہ نمائی اس کو نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ کی تجلی نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ کی نورانیت نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ کی کاریگرین نظر آتی ہے اس کی عظمت انسان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے پھر وہ کسی کو قبول نہیں کرتا پھر وہ اللہ سے غیر سے ہونے کا یقین اس کے دل میں نہیں آتا بلکہ ہر بات میں وہ اللہ کی ذات کو تلاش کرتا ہے تو اس لئے ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اس کی حمد و سنا بنایاں بیان کریں تو اس سے ہمارے دل کو تقویت ملتی رہے گی یہاں تک کہ ہر بات میں ہمیں اللہ کی ذات نظر آئے گی تو ہی تو بون میں رکھتا ہے شانِ خرشیری صدف کو تو ہی گوھر آبدار دیتا ہے اور کریں کہ ایک گون صدف کے اندر جب پڑتی ہے سی پی میں جب پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے موتی بن جاتا ہے اور کیسا شانِ خرشیری سورج کی چمک دمک اس میں آ جاتی ہے وہ بارش کے بون رہتا ہے لیکن سی پی میں جا کر موتی بن جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا ہے آبدار مطلب چمکدار تو ہم دو شیر دیکھ رہے ہیں دونے شیروں میں جو جو چیز سمجھ میں آئیں اس کا سمجھنے کی کوشش کریں اپنے دل سے ایکٹیوٹی بنائیں انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے ہم صرف کوشش کریں تو ہر شیر ہر کافلٹ اور اس کی ایک ایک ورس بسم کا سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ ماشاءاللہ اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ اس میں دیکھیں گوھر کریں کچھ ڈیفکلٹی ہو تو آپ کوئی سکتے ہیں اسلام علیکم مرخمت اللہ